حکومت پروازوں کا سلسلہ بحال کرنے پر غور کر رہی ہے اور سیول ایوییشن ایتھارٹی نے چار سے گیارہ اپریل کے لیے ائر لائن ایس او پی بھی جاری کر دیا ہے حکومت نے کرونا وارث کے باعث بند پروازوں کا سلسلہ بحال کرنے پر غور شروع کر دیا اور چار اپریل سے پروازوں کی باقاعدہ بحالی کا امکان ہے جبکہ سیول ایوییشن ایتھارٹی نے چار سے گیارہ اپریل کے لیے ائر لائن ایس او پی بھی جاری کر دیا ہے ایسا بھی کے تحت جہاز کو مسافروں کی بورڈنگ سے قبل ہر سٹیشن پر سی اے کے وضع کردہ قوائد کے تحت جراسین سے پاک کیا جائے گا اس دن میں مسافروں کی صحت کے حوالے سے ڈیکلریشن فارم سی اے کی ویب سائٹ، سوشل میڈیا اور ائر لائن کی ویب سائٹ کے ذریعے پاکستان آنے والے تمام مسافروں کو دیا جائے گا مسافروں کی صحت کے ڈیکلریشن فارمز کو مکمل کرنا آپریٹس کی ذمہ دانی ہوگی مسافروں کی بورڈنگ، کتاروں یا زون کے حساب سے ہوگی جبکہ بورڈنگ سے قبل مسافروں کو سکین کیا جائے گا اس کے ساتھ تمام مسافر پروازوں کے دوران سرجیکل ماسک پہنے ہوئے ہوں گے اور تمام مسافر اپنے نشستوں پر بیٹھے رہنے کے پابند ہوں گے حکومت نے 21 ماہ سے دو ہفتوں کے لیے تمام بین الاقوامی مسافر پروازوں کے ساتھ ساتھ چارٹڈ اور نیجی پروازے بھی موطل کر دی تھی موسیقی